یہ مددہ ہے نابالک بچوں کے گم ہونے کا مدد پردیش نابالک بچوں کے گم ہونے کے معاملے میں دیش میں نمبر ون ہے یہ ہم نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کیند سرکار کی ریپورٹ کہہ رہی ہے پردیش میں بیٹے تین سال میں سیتالیس ہزار بچے گائب ہو رہے ہیں اس لحاظ سے پردیش میں روزانہ ترتالیس بچے گائب ہو رہے ہیں گم ہو رہے ہیں اور ان میں اسی فیزدی ماما کی لادلیاں یعنی بچیاں شامل ہیں پولیس ادھکاریوں نے مانو تسکری کی آشنکہ بھی جتائی ہے حالی میں سنسد میں پیش ہو ریپورٹ نہ کیول چوکاتی ہے بلکہ ہمیں گہری چنتہ میں بھی ڈالتی ہے اور ہمیں شرم سار بھی گرتی ہے مدبدیش کے سیتالیس ہزار بچے گو کیا بڑے پیمانے پر ہو رہی مانو تسکری اتنا بڑا آکڑا سامنے آیا ہے تو کیا یہ سیدھے سیدھے مانو تسکری سے جھلا ہے آشنکہ تو اسی بات کی ہے کیونکہ جو بچے گائب ہوئے ہیں وہ آدیباسی اور گرامین علاقوں سے لیکن مدبدیش میں پچھلت تین سالوں میں مانو تسکری کے درج ماملوں کی سنکھیا ہے مہز ایک سو پچاس بچوں کے لیے کام کرنے والی سنسداؤں کا کہنا ہے کہ مدبدیش میں سپریم کورٹ کے آدیش کا اولنگان کو رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ دی کوئی بچہ چار مہینے سے زیادہ سامنے سے گم ہے تو اسے مانو تسکری کے ماملے میں ہی درج کیا جائے مدبدیش کے اگر بات کریں اور انسی آر بی کا ڈیٹا دیکھیں تو مدبدیش is a vulnerable state in terms of getting cases related to child protection کیونکہ یہاں پر بہت سارے missing complaints ہیں چائل لیبر کے بہت سارے آنکھڑے ہیں اور بچوں پر کام کرنے کی کافی ضرورت مدبدیش میں ہے دراصل سنسد میں ایک سوال کے جواب میں سرکار نے یہ چوکانے والا آنکھڑا دیا لیکن مانو تسکری کو ماننے سے پولیس انتار کیوں کرتی ہے ریٹائر پولیس ادھکاریوں کا ماننا ہے کہ اس کے لیے ایک سپیشل ٹیم کا گھن کیا جانا ضروری کیونکہ ناوالکوں کے گھن ہونے کے معاملے میں بڑے بڑے گینگ کام کرتے ہیں اور انہیں تلاشنا اتنا آسان نہیں اور اس کا ایک ہی بکلپ ہے کہ انسٹیٹ آب گیبنگ ایک اسی جیو کو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک اچھی ٹیم بنانی چاہیے جیسے منا آپ نے دیکھا ہوگا لوکا اکتوکا گلگ اسپ ہوتا ہے ہریزن کلیان کا ایک الگ بیفاق ہے ایک بڑی ٹیم جو بلکل ویل ایکپڈ ہو ایک ایڈیشنر ایس پی یا آپ ایس پی جو بھی کہیں ان کے نیترت میں پندرہ بیس کی ایک ٹیم بنانی چاہیے جو سولی یہ کام کرے اس کی ٹریکنگ کرے یہ بڑے گینگ ہیں یہ گینگ یہاں تک ہی بنگلہ دیس کے لوگ بمبئی کے لوگ ساؤت کے لوگ پولیس آدھونی کی کرن کے لیے بھی سرکار نے چار سال پر سو کروڑ روپے سے زیادہ خرج کیے ہیں اور ادھکاریوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جس ٹیم کو یہ ذمہ داری دی جائے انہیں آدھونی سنسادن اور سادن دینے کی بھی ضرورت ہے اور ویبھاگوں کے بیچ آپ سے سمنوے بنانے کی بھی ضرورت ہے دہ سوٹر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کریں ہمارا ایپ دہ سوٹر آپ ہماری خبریں دہ سوٹر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بو اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس اپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوٹر